اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہم سب دو سمیدہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ایک دفعہ پھر ساتھ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو فرینڈز اور جس ویڈیو میں جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ میرے جو انڈین بھائی بنگلہ دیشی اور نپالی بھائی جو ہیں وہ میں سے جو ہے وہ کافی اس پر میں جو ہے وہ معلومات لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ امبیسی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہمیں نہیں دے رہی یا اپائنٹمنٹ مل نہیں رہی کافی لیٹ مل رہی ہے کیا وجہ یہاں اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا تو آج انہیں بھائیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں میرے پاس تو میں نے سوچا کہ ان بھائیوں تو جو وہ ڈسکس کر لی جائے تو ویڈیو کو طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواہ سکے کرنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائیکن شیئر ضرور کریں تو فرنٹ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ رومانیہ کی جو امبیسی ہے دلی کے اندر انڈیا دلی کے اندر وہ جو ہے وہ اس ٹائم تقریباً تین کنٹریز کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے جس میں انڈیا بنگلہ دیش اور نپال یہ تینوں شامل ہیں ان تینوں ان تینوں کنٹریز سے جن بھائیوں نے بھی اپوائنمنٹ لے ہی ہے ویزا کے لیے وہ ان کی جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ ساری دلی امبیسی کے اندر ہی ہو رہی ہے یعنی کہ اگر کوئی بھائی نپال سے اپوائنمنٹ لیتا ہے تو دلی امبیسی ہی اس کو ہینڈل کرے گی بنگلہ دیش بھائی کو بھی وہ ہینڈل کر رہی ہے اور انڈیا امبیسی والے جو ہیں وہ انڈیا لوگوں کو بھی وہ ہینڈل کر رہی ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگ رہے ہیں آپ کو اپوائنمنٹس لینے میں کیونکہ انہوں نے تینوں ملک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپوائنمنٹ لینے ہیں ان کو اپوائنمنٹ دینی ہے تو اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے امبیسی کو اس تھی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اور جنویوں بھائی جو اپوائنمنٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں یہ بات بتا دوں کہ اپرل تک جو ہے وہ امبیسی کی ڈیٹس بک ہے اپرل تک آپ کو اپوائنمنٹ جو ہے وہ نئی ملنے والی ہے مہی سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کافی حد تک یہ چانچز دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ مہی کے بعد جو ہے وہ امبیسی سے جو ہے وہ ورکلوڈ تھوڑا کام ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ امبیسی جو ہے وہ اپنی ریگولر روٹین جو ہے وہ ڈیلی روٹین جو ہے نورمل اس کی ہو جائے گی اور وہ پھر جو ہے وہ کام تھوڑا سپیڈلی کرنے لگ جائے گی لیکن اپرل تک جو ہے وہ امبیسی نے اپوائنمنٹس دے دی ہوں یہاں اور امبیسی بک ہے تو یہی وجہ تھی آپ بھائی کافی زیادہ کومنٹس کر کے بوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج جسی ٹوپک کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں آپ بھائیوں کا بھی جو ہے وہ گلہ شکوہ دور کر دیا جائے تو فرنڈز بہت کچھ یہ ہی تھی کہ دیلی کی امبیسی جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس ٹرم کام کا تینوں کنٹریز کی فائل جو ہے وہ اس کے اندر سبمیٹ ہے اب انہوں نے ہر بندے کی اپائنمنٹ دینی ہے آخر انہوں نے اپنی فائل جمع کروانی ہے انٹرویو ہونا یہ سارا پروسیڈر جو ہے وہ کافی لمبا ہے تو اس لئے جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے تو باقی آپ بھائی جو ہے وہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ جس کا کام ہوا ہے جس جس کا کیس آئی آئی پرمیٹ آ گیا اور اس نے اپائنمنٹ لینی ہے یہ لے لی ہے تو آپ سب کا ویڈا لگے گا آپ پریشان نہ ہو اس بارے میں بس کچھ ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے اب آہستہ آہستہ ساری کنٹریز اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں تو امبیسی پہ جو ہے وہ وائک لوڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے لگ گیا تو اس لئے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ دلی امبیسی کے اندر اتنا سٹاف بھی نہیں ہے جتنا زیادہ ان کے پاس کام ہے تو وہ اب جا رہے ہیں کہ اپنا یہاں تو وہ سٹاف بڑھائیں گے یا وہ جو ہے ان کے کونسلیٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش اور نیپال کی امبیسی کے اندر جائیں گے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان بیسی کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کام ہوگا تو بس آج کی ویڈیو میں اس طرح ہی تھا ملتا ہوں پھر ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ